موسیقی چون چوکی شیرشاہ کے علاقے میں پولیس مقابلہ دو ڈاکو حلاق چار مسلح مرسیکل زباد ڈاکو کا پولیس سے آمنہ سامنا ہوا ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کی پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے دو ڈاکو حلاق جبکہ دو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے مقابلہ کے دوران دو پولیس اہلکار بھی زخمی زخمی اہلکاروں میں کونسٹیبل احسان اور عرفان شامل ہیں زخمی پولیس اہلکاروں کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ایس پی صدر وقار کھڑ کی زخمی پولیس اہلکاروں کی آیادت پولیس کے جوانوں نے جوا مردی کے ساتھ داکو کا مقابلہ کیا خلاق داکو کی شناخت عمل میں لائی جا رہی ہے ایس پی صدر وقار کھڑ صدر ڈیویزن نے اشتہاری ملزمان کے خلاف دھیرہ تنگ ای ایس پی چونگ صدرہ خان کی سربراہی میں ستوکرسہ پولیس کی کاربائی مختلف مقدمات میں عرصہ دراز سے مفروض تین اشتہاری ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں احسن، امران اور رمیر شامل ہیں ملزمان بوگلز چیک کے مقدمات میں لاخود کے مختلف تھانوں میں مفروض تھے ملزمان کو مزید تحقیقات کے لئے مطالقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لئے تمام در وسائل بروے کر لائے جا رہے ہیں ایس پی صدر وقار کھڑ موڈل ڈاؤن ڈویزن پولیس کا پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری کوٹ لکپت پولیس کی کاربائیاں دو پتنگ فروش گرفتار ملزمان کو انٹیلیجنس بیسٹ کاربائیاں کرتے ہوئے چند رائے اور کینچی امر صدو سے گرفتار کیا گیا ملزمان گھروں میں پتنگیں بنا کر رات کو مختلف علاقوں میں سپلائے کرتے تھے ملزمان سعاد اور آمر سے درجنوں تیار پتنگیں برامد پتنگ بازوں پتنگ سازوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے ایس پی موڈل ڈاؤن ڈوکٹر امارا شیرازی ایس پی سیول لائن اخلاق اللہ تارڑ کا مختلف گرجہ گھروں کا دورہ ایس پی سیول لائن نے سیکیورٹی ڈیٹی کو چیک کیا چرچ کیتھیڈرل چرچ مار روڈ اور سیول لائن ڈویزن کے گرجہ گھروں کا دورہ کیا ایس پی سیول لائن نے جیوری پر تائنات اہل کاروں کو الڈ اور سیکیورٹی کے بارے پریف کیا گرجہ گھر کے باہر گاڑیوں کی پاٹنگ پر بھی اہل کار تائنات کے گئے ہیں عبادت کے لیے آئے افراد کو مکمل چیکن کے بعد ہی داخلہ کی اجازت دی جائے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت کوشہ ہیں ایس پی سیول لائن اخلاق اللہ تارڑ خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے ہمارے نمائندے محمد شیراز سینڈو کے ریپورٹ کے مطابق سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی شیخ اپورا آمد سابق صوبائی وزیر قدرتیہ فان پنجاب میاں خالد محمود نے ساتھوں کے حمرہ پر قول استقبال کیا عبدالعلیم خان نے میاں ہاؤس افتاری کی نماز مغرب ادا کی اور شرقہ کے ساتھ گھر مل گئے عبدالعلیم خان نے اس خارے حیال کرتے ہوئے کہا کہ میاں خالد محمود سے تعلق سیاست سے آگے کا ہے میاں خالد محمود میرے بھائیوں جیسے ہیں اور یہ رشنہ لا زبال ہے مزید اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے چند دن سیاست کے لئے انتہائی اہم ہیں امید پھرتا ہوں کہ سیاست میں یہ تبدیلی شغ و پرہ کے لئے خوش نمہ ہوگی عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ سیاست یہاں تعلق میں وفاداری ایمانداری اور سچائی کو فروغ کیا مگر کچھ لوگوں نے اس کو میری کمزوری سمجھا میں چاہتا ہوں کہ سیاست سے بڑھ کر اس ملک کے لئے اپنی وفاداری اور محبتیں ہونی چاہیے ملک کے حالات شدید معاشی بدخالی کا شکار ہیں مل بیٹھ کر اس پر پر مضبوط لائق عمل اختیار کرنا ہوگا تاکہ ملک کی دوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالا جا سکے دیگر شرکہ نے عبدالعلیم خان کا شیخ و پرہ آمد پر شکریہ ادا کیا اور آئندہ سیاست میں ساتھ دیرے کی یقین دہانی بھی کرائی